کہ یہ ہر کسی سے ٹکراتے ہیں سہباغ آپ کا باندہ یہ ہے کہ آپ کو اس لیے ڈراؤپ کیا گیا کیونکہ پرفارمنس اچھی نہیں تھی یہ سیلکٹرس نے سوچا ہوگا لیکن سورو گانگولی آپ سے اتفاق نہیں رکھتے سورو گانگولی کا بیان میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ سہباغ کو دھونی نے ٹیم سے باہر کروایا سر مجھے نہیں لگتا کہ دھونی نے ایسا کیا یا دھونی نے ایسا کیا ہوگا کیونکہ وہ دل کے بہت اچھے انسان ہیں وہ ہم سب سینئر پلیئر کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ سینئر پلیئر کی کتنی اہمیت ہے جو وہ نئینے کپتان بنے تو ان کے انڈر سارے سینئر پلیئر کھلے ان کو گائیڈنس دی ان کو بتایا کیسے کیسے آپ کیا کر سکتے ہو تو اچھے اچھے سیجیشن دیئے جو انہوں نے اپنی کیپٹنسی میں امپلیمنٹ کیا اس کا ریزلٹ آیا کہ ہم لوگ جیتے ہیں کافی ون ڈے اور ٹیس میکچز تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ تھا یہ صرف میڈیا کا ایک سپیکولیشن تھا کہ سیواغ اور دھونی کی لڑائی چل رہی ہے سیواغ اور دھونی میں بہت انبن ہوئی ہوئی ہے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہیں وہ ایک دوسرے سے مل نہیں رہے ہیں کیونکہ جب آپ ایک ہی ہوتل میں اور ایک ہی ساتھ اتنی کرکٹ کھیلتے ہو تو آپ کی لڑائی تو مجھے نہیں لگتا ہو سکتی کسی کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا تو شاید میں بہت پہلے ہی ڈراؤپ ہو چکا تھا اگر میں دھونی سے لڑائی کر رہا ہوتا یا وہ مجھ سے لڑائی کر رہا ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ بیان صحیح تھا یہ تو سورف گانگولی نے نیوز ایجنسی سے کہا تھا اگر کوئی کپتان کسی کھلالے کو ٹیم میں رکھنا چاہے تو سیلیکٹر کبھی کپتان کے خلاف جا کر اسے ڈراؤپ نہیں کر سکتے اور اگر کپتان کسی کو ڈراؤپ کرنا چاہے تو چین کرتا کبھی اس کے آڑے نہیں آئیں گے اور انہوں نے ایک بات پوچھی انہوں نے کہا دھونی کی فارم بھی خراب تھی اس کے باوجود اگر انہیں موقع دے سکتے ہیں تو سہواب کے ساتھ ایسی پالیسی کیوں نہیں بنائے گئی دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی گا کہ یہ کرائٹیریہ ہونا چاہے اگر ایک کھلاڑی چارٹ اس مچ کے بعد ڈراؤپ ہوتا ہے تو کوئی بھی ڈراؤپ ہو سکتا ہے چاہے وہ کپٹر ہو چاہے وہ سینئر ہو چاہے وہ جونئر ہو تو یہ تو سیلیکٹر کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کریٹیریہ سیٹ کیا ہے جب کپتان نے کہہ دیا دھونی نے کہہ دیا ڈراؤپ کرنا ہے تو دراؤپ کرنا ہے وہ تو سیلیکٹر کی کال ہے پھر اس میں کیپٹن کا کوئی رول نہیں ہے بات مجھے ابھی بھی نہیں ایسا لگتا اورنا میں ایسا مانتا ہوں کیونکہ سوڑکوں کے لئے کپتان رہے شاید وہ اپنے ایکسپیرینس بیا کر رہے کہ انہوں نے کسی کو ڈراؤپ کرنا تھا تو سیلیکٹر کو بول دیا کسے ڈراؤپ کر دو تو انہوں نے کر دیا کسی کو پک کرنا تھا انہوں نے سیلیکٹر کو بولا مجھے چاہیے تو انہوں نے اس کو دے دیا لیکن اس کے بعد سیناریو چینج ہو گیا تو اس کے بعد دو کپتانوں رائے تھے ایک راہول ڈرویڈ بنے تھے اور ایک انیل کملے جی بنے تھے تو شاید انہوں نے شاید وہ ٹرینڈ چینج کر دیا ایسا کہ جو اچھا ہے وہی کھیلے گا جو پرفارم کرے گا وہی کھیلے گا جو پرفارم نہیں کرے گا وہ نہیں کھیلے گا گریک چیپل نے ایک کولم لکھا اس میں انہوں نے کہا کہ دھونی اور سہواک کی تقرار تب شروع ہوئی جب دھونی کو کپتان بنایا گیا سہواک کیپٹن بننا چاہتے تھے ان کے جگہ دھونی کو بنا دیا تو تقرار شروع ہوئی یہ تو جب دھونی اس کٹگیرے میں بیٹھیں گے وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ واقعہ میں ہی وہ تقرار جب شروع تب ہوئی تھی جب وہ پہلی بار کپتان میں نے 2007 کا ورلڈ کب ہم نے جیتا ہے ایک ساتھ کھیلے جو میرا ایکسپیرینس تھا جو میرے آئیڈیاز تھے میں انہیں دیتا تھا وہ مانے نہ مانے وہ کپتان کی مرضی تھی جیسے اور رہی بات یہ کہ میں کپتان بننا چاہتا تھا ایسا یہ بالکل گلت ہے کیونکہ جب ایمیز دھونی کپتان بنے اور میں ٹی ٹونٹی کھیل کے ان کے انڈر آئے ہم لوگ ٹی ٹونٹی ورلڈ کب جیتے جب اس کے بعد میں دوبارہ سیلیکٹ ہوا ونڈے اور ٹیس میکچز کے لئے میں نے سیلیکٹروں کو ساپ بولا شری کان جی چیئرمنٹ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ورندے سماغ نے انہیں بولا کہ ان کا کپتان بننے کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نہ وہ وائس کیپٹن بننا چاہتا ہے ٹیم کے میں وائس کیپٹن ہوں یا نہیں ہوں میں اپنے اچھے سجیشن کیپٹن کو دیتا رہوں گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کی کون وائس کیپٹن ہے کون نہیں کیونکہ میرا کام ہے میری ٹیم کے لئے جو بھی سجیشن میرے میند میں ہے آئیڈیاز میرے میند میں میں اپنے کیپٹن کو دوں وہ امپلیمنٹ کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے اور اس بات کے گواں شری کان جی ہیں خود ہمیز دھونی ہیں کیونکہ میں نے انہیں بہت باری بولا کہ آپ میٹنگ میں جائیں گے تو پلیز کسی اور کو وائس کیپٹن بنائیں مجھے نہ وائس کیپٹن بنائیں یہ بات جب کبھی دھونی آپ کو ملیں گے آپ ان سے پوچھ سکتے کیونکہ میرا کوئی انٹریسٹی نہیں تھا اس سے میں کیپٹن بننے گا آج تو میں آپ سے پوچھنوں ساری باتیں جی جی بالکل میں تبھی کھل کے بتا رہا ہوں آپ کو چلیے میں بھی کھل کے پوچھتا ہوں آپ سے آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ دھونی سے کوئی تقرار نہیں تھی چھے جولائی دو ہزار بارو کو پریس کانفرنس کی ورلڈ کپ دیتنے کے بعد اور آپ کہتے ہیں ہم صرف دھونی کی کپتانی کے وجہ سے نہیں جیتے ہماری ٹیم مجبوطی اس لیے جیتے تو میں نے گیا غلط تھا جتنے درستک یہاں بیٹھے ہیں آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ دو ہزار گیارہ کا ورلڈ کپ کیا صرف ایک ہمارے اپنے کپتان کے وجہ سے جیتے یا ہم اس اچھے ٹیم کی وجہ سے جیتے سر میری سٹیٹمنٹ غلط نہیں تھی لیکن اسے غلط طریقے سے بتایا گیا دنیا کے سامنے رکھا کہ آپ دھونی کو پر کٹاکش کر رہے ہیں نہیں سر میں دھونی کو پر کٹاکش نہیں کر رہا تھا میں کیا رہا تھا کہ سارا کریڈی آپ ایک کپتان کو بھی مد دو اس کی ٹیم کو بھی دو نو ڈاوٹ دھونی آپ اگر ریکارڈ اٹھائیں گے تو دھونی انڈیا کے بیسٹ کپٹن ہے انہوں نے سورو گانگولی کو بیٹ کیا ہر چیز میں چاہے وہ تیسٹ بینو چاہے ونڈے بینو چاہے تی ٹونٹی بینو چاہے وہ ورلڈ کپ بینو دو وہ ورلڈ کپ جیتے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اور ففٹی اور ورلڈ کپ تو اس کو تو کوئی ڈنائے کر ہی نہیں سکتا بٹ کسی صرف ایک بند کو کریڈٹ دینا اچھی بات نہیں ہے جو اور باقی دس پلیر کھلے انہیں بھی کریڈٹ ملنا چاہیے اس ورلڈ کپ کی جیت کا اور میں نے ویسا ہی کہا کہ دیکھئے میں نے پہلے میچ میں ایک سو پچتر رن منائے ایم ایس دونی نے لاسٹ والے میچ میں بانوے رن بنائے ان کے بیچ میں ہماری پرفومنس میں میری کچھ ایک دو میچ میں پرفومنس ہوئی ان کی بالکل بھی نہیں ہوئی تو اس لئے میں نے کہا کہ صرف ایک پلیر کو کرے گوٹم گھمبیر نے رن بنائے یووراز سنگھ میں نے او دی سیریز رہے تو کل ککر کوئی یہ کہتا ہے کہ یووراز سنگھ کی وجہ سے ہم ورلڈ کپ جیتے تو کیا سب مان لیں ان کا بھی کانٹریبوشن تھا اس ٹیم میں لیکن کپٹان کو تھوڑا زیادہ کریڈٹ ملتا ہے یا باقی پلیر سے لیکن پھر ہارنے پہ بھی تو اس کو ملنا چاہیے نا وہ بلیم کہ اگر آج کوئی انڈین ٹیم میچ ہارتی ہے تو اس پہ وہ بیراد کولی پہ کوشن مارک اٹھاتے ہیں یا کسی اور پلیر پہ کوشن مارک اس کا بلیم بھی سب کپٹان کو دیتو کہ کپٹان نہیں ہروایا اور کپٹان نہیں جتوایا تو وہ غلط ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کپٹان کی بھی گلتی ہوتی ہے کیونکہ وہ بچارہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے سب کو ایک جھوٹ کرے اچھی طریقے سے کرکٹ کھیلے اچھی کرکٹ کھیلے پوزیٹیو کرکٹ کھیلے اور اپنے دیش کو میچ جتا ہے نہ کہ وہ اس دھیان میں رہتا ہے کہ جیت لو ایر میرے کو نام ملے گا تو اب یہ جو ہار رہے ہیں بنگلہ دیش سے ہار گئے ساؤتھ افریقہ سے ہار گئے وہ کیپٹرن کی وجہ سے نہیں آ رہے وہ دھونی کی وجہ سے نہیں آ رہے کیونکہ اس میں نہ ہم نے اچھی بیٹنگ کی نہ ہم نے اچھی بولنگ کی جس کے وجہ سے ہم لوگ آ رہے اکیلے ایم ایس دھونی بھی کپ تک میچ جتائیں گے لیکن لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اب دھونی کو ریٹائر ہو جانا چاہیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں سر لیکن وہ تو دھونی کو خود لگے گا تو وہ ریٹائر ہو گئے کیونکہ انہوں نے وہ شاید اکل ہوتے ایسے کپتان ہوں گے جو کپتان ہوتے ہوئے ریٹائر ہو گئے ٹیسٹ کرکٹ سے نہیں تو بہت سارے ایسے کپتان ہیں جو بلکل ریٹائر ہوتے ہی نہیں کسی فارمیٹ سے کھیلتے رہتے ہیں جب تک انہوں نے نکالا نہ جائے تو یہ ہمارے انڈین کرکٹ کی اسٹریر رہی ہے تو شاید وہ اکل ہوتے ابھی کپتان بنے تھے جو انہوں نے آسٹریلیا میں چوتھا ٹیسٹ میچ سے پہلے تیسے ٹیسٹ میچ میں اپنی ریٹائرمنٹ رناؤنس کر دیا چوتھا کھیلے نہیں اور ونڈے کرکٹ کھیل رہے تو شاید ان کو لگے گا جب وہ ونڈے کرکٹ میں ان کو لگے گا کہ ان کی جنگیں نہیں بنتی یا وہ نہیں کانٹریبوٹ کر سکتے تو وہ اپنے آپ ریٹائر ہو جائیں گے ہمیں صرف ابھی یہ ٹائم انڈین ٹیم کے سارے کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے میں لگانا چاہیے جتنے بھی میرے درشک ہے جو چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم جیتے آگے نوالی میں تو یہ ہی ٹائم ہے جب وہ ہارتی ہے تو ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے آج آپ کو کیا لگتا ہے ایم ایس دھونی کو کپتان بنے رہنا چاہیے ونڈے میں کھیلتے رہنا چاہیے یا ریٹائر ہو جانا چاہیے سر ان کو اگلے ورلڈ کپ تک کپتان رہنا چاہیے تو وہ رہیں گے اگر ایم ایس دھونی اگلے ورلڈ کپ تک رہیں گے تو ہی ایک اچھی ونڈے ٹیم بیلڈ کر کے چھوڑ کے جا سکتے ہیں اگر وہ شاید چلے گئے تو ابھی تو ان کے ہوتے ہو یہ سوچتے ہیں وہ کی پانچ چھ سات نمبر پر کون بلے بازی کرے گا جب وہ ہی نہیں ہوں گے تو وہ تو پانچ چھ سات تو بالکل ہی فری ہو گیا پھر تو یہ کسی سے امید ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ میچ ختم کریں گے یا نہیں کریں گے دیکھیں آپ تو ان کے بارے میں اچھے اچھی باتیں کہہ رہے ہیں لیکن آسٹریلیا کے اخبار تک یہ لکھتے تھے جب آپ ہاں ان کے ساتھ کھیل رہے تھے آسٹریلیا کے اخبار نے لکھا کہ سہواگ نے ایک الگ کیمپ منا لیا ہے گوتم گمبیو زہیر خان یورا سنگ یہ سارے مل کر دھونی کے خلاف ہی کٹھا ہو گئے ہیں سر آسٹریلیا ٹور پہ میری بی بی اور میرے بچے آئے ہوئے تھے اور جو یہ بات کرے زہیر خان عبیبرا سنگ یہ تو ایم ایس دھونی کے ساتھ گئے تھے اس گو کارٹنگ میں گاڑی چلانے تو یہ میرے گروپ میں کیسے ہو گئے تو یہ گروپزم صرف اور صرف اس اکبار کو بیچنے کے لیے یا اس نیوز چینل کی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے یہ کریئٹ کرے گئے تھے اور ایسا تھا کہ اگر ٹیم ایکٹیوٹی ہے اگر کوئی پلیئر نہیں آرہا تو یہ مان لے جاتا ہے کہ یہ پلیئر شاید کپتان کے اگنسٹ ہے یا ٹیم مینجمنٹ کے اگنسٹ ہے اس لیے نہیں آیا پر اس کے پیچھے یہ نہیں دیکھا جاتا شاید اس کی فیملی ہے اس کی بچے ہیں جن کو وہ ٹائم دینا چاہتا ہے جن کے وہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے اور مجھے وہ گو کارڈنگ میں جا کے کیا ملتا اگر میں وہاں جا کے گاڑی چلاتا کہ آپ ایسا چلا ہو ایسا چل رہا ہے ٹیم میں تو یہ خبر اٹھائی گئی اس اکبار سے انڈین ریپورٹروں نے کہ یہ ایسا آسٹریلین اکبار میں لکھا لیکن ایکچولی تو یہ اپج تھی ہمارے ریپورٹر کی انڈین ریپورٹر کی کہ انہوں نے آسٹریلیا میں ریپورٹر کو بول کر یہ خبر چلوائی تو اس ریپورٹر کے کان کھیچے آپ نے سر کان نہیں کھیچے بڑھ ان کو اس کے بعد سے انٹریو دینے بند کر دی اس میں ویرین سہواغ کو ہٹا کر کے یوسف پتھان کو بھیجا اوپننگ کرنے کے لیے سر ویرین نے سہواغ انجڈ تھا اس لیے بھیجا اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھونی نے کہا انجڈ تھا اور سہواغ انجڈ تھا نہیں نہیں سر سہواغ انجڈ تھا تب ہی تو نہیں کھل بائیں آگر میری پرفورمنس نہیں ہوتی اور میں پرفورمنس نہیں کر رہا ہوتا اور اس کی جنگیں ایسا ہوا میرے ساتھ دوزار ساتھ میں ون ڈے سیریز میں جب میں انیل کملے نے مجھے واپس ٹیس ٹیب میں لیا ویڈاوٹ اینی پرفورمنس اور میں نے وہاں پر ڈیڑھ سو رن بنائے ٹیس میچ میں اور نیکس جب ون ڈے سیریز سٹارٹ ہوئی تب میں نے پہلے چار مچ چار ون ڈےز میں رن نہیں بنائی پندرہ بیس بیس ایسے ہی رن بنا رہا تھا تو ایمیس دھونی نے مجھے پلینگ لائن سے ڈراؤپ کر کے روبن اتپا کو اپننگ کرائی سچنٹرن لوگ کے ساتھ اور ہم لگ وہ سیریز جیتے تو ایسا نہیں ہے کہ ورندہ سواگ ڈراؤپ نہیں ہوا پلینگ لائن سے بہت بڑی ڈراؤپ نہیں جیسا انیل کملے نے آپ کے ساتھ کیا ایسا کبھی دھونی نے کیا انیل کملے نے جی جی کیا آپ پچیس کی سیلیکٹرز کی ٹیم میں بھی نہیں تھے جی بالکل صحیح پچیس پروبیبلی میں نہیں تھے انہوں نے زد کر کے کیونکہ آسٹریلیا میں ورندہ سواگ کٹ شوٹ کھل سکتا ہے آپ کو لیا جی بالکل ابھی دھونی نے ایسا کیا ایسا کیا کہ وہ چار میچ میں مجھے ٹیم پلینگ لائن سے ڈراؤپ کیا اس کے بعد ایشیا کپ تھا مجھے سیلیکٹرز کا کول آیا اور ایمیس دھونی کا کول آیا اور مجھے پک کیا گیا دوزار آٹ میں ایشیا کپ کے لیے اور میں نے وہاں پر کافی ڈیر سارے رن بھی منائے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھی معلوم ہے کھلاڑے کی ایمپورٹنس کیا ہے ان کو لگا کہ یہ چار میچ میں انہوں نے رن نہیں منائے تو شاید سکتا ہے ان کا کانفیدنس لو ہو سکتا ہے یہ بھی کچھ سوچ رہے ہو تو اس کے لیے سے رن نہیں بن رہے ہو تو انہوں نے مجھے بریک دے کر رابنو تفا سے اپنیگ کر رہی اور جس کا فائدہ بھی ہم لوگوں کو ہماری ٹیم کو کہ ہماری ٹیم نے وہ چیمپنشپ جیتی پہلی بار ایسا ہوا کی انڈین ٹیم جا کر ٹرینگولر ٹورنمنٹ جیتی آج سے پہلے ہسٹری میں کبھی نہیں اس سے پہلے جب تک میں کھیل رہا تھا ہم لوگ کبھی نہیں جیتے ونڈے سریز آسٹریلیا میں کبھی میری خیال چاہتے ہوں گے جب روی شاہتری جو گاڑی چلا کر لے کیا ہے اوڈی کی سورو گانگولی نے آپ کو اپننگ کے لیے انوائٹ کیا اپنی جگہ چھوڑ دی سر مطلب میں نے جب پہلی بر اپننگ کی تب تو سورو گانگولی کے ساتھ ہی کی تھی تو انہوں نے میرے لیے تو جنگیں نہیں چھوڑی لیکن بعد میں ضرور جب سچین ٹنڈلکر جی واپس آئے تب انہوں نے اپنی جنگیں میرے لیے چھوڑی اور وہ خود تین نمبر بیٹنگ کرتے تھے اور میں اپننگ کرتا تھا سچین کے ساتھ بڑ میرے خیال سے وہ بھی ایک کیپٹن تھے وہ بھی انہوں نے سوچا ہوگا ایک سٹیٹیجی ہوگی ٹیم کی ایسی بنائی ہوگی جب وہ اس سمجھ کے سینئر پلئیر بیٹھتے ہوں گی کہ بھی کس کو اپننگ کر جائے اور کون کون کر سکتا ہے تو اب شاید اس میں ڈیسیجن لیا گیا ہو وہ کی بھی سواگ اور سچین کو کرائی جائے اور سوارو گانگلی آپ تین نمبر کھیلیں تو یہ کیپٹن کی اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ ٹیم کے بارے میں پہلے سوچتا ہے اپنے بارے میں بات میں سوچتا ہے شاید سوارو گانگلی نے ایسا ہی کیا جیسی اچھی باتیں سوارو گانگلی نے آپ کے ساتھ کی جیسی اچھی باتیں راہو درویڈ نے آپ کے ساتھ کی جیسی اچھی باتیں کنبلے نے آپ کے ساتھ ہی ایسی اچھی بات ایم ایس دھونی نے بھی کی بہت بار ایک بار نہیں سر بہت بار کی ہے کہ وہ میک شور کی جب ہم نیوزیلینڈ ٹور پہ گئے تو جو بھی گانا میں گنگنا رہا ہوتا تھا ایم ایس دھونی میک شور کی بھئی جو ویروپا گانا گنگنا رہے ہیں وہ ڈریسنوں میں بجنا چاہیے اور وہ گانا بجتا تھا تو ایسی بہت ساری باتیں انہوں نے کی آف دا فیلڈ آن دا فیلڈ تو وہ دھونی دل کے بہت اچھے انسان ہیں دوسروں کو ریسپیکٹ دیتے ہیں سینئر پلیئر کو ریسپیکٹ دیتے ہیں اب ایک بیلین سے زیادہ لوگوں کے دیش کی ٹیم ہے اور اس کے ایک آپ کپتان بنے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو لوگ کرٹیسائز بھی کریں گے پیار اتنا کرتے ہیں تو کرٹیسیزم بھی آپ کو جھیلنا پڑے گا کہیں آپ کی تعریف کرتے تو برائیے بھی ہوگی کہیں کسے ساتھ آپ کے رشتے بنایا جاتے ہیں تو توڑے بھی جائیں گے تو یہ سب تو پارٹ آف لائف ہے آج کس تو آف باروں میں چھپتا ہے کہ ویرات کولی اور دھونی کے بیچ میں تقرار ہو رہی ہے دیکھیں سر اب اخبار والوں کو دوسرا ٹاپک نیا مل گیا ہے ویرات کولی پہلے ویرندر سواگ تھا تب وہ ویرات کولی اور دھونی کی لڑائی کروائیں گے پہلے ابھی وہ دیرے دیرے سٹارٹ کریں گے پھر جیسی کچھ بڑی بات ہو جائے دیکھیں جی ویرات کولی نے ایسا کہہ دیا دھونی نے ایسا کہہ دیا چاہے بھلے وہ کسی بھی کونٹسٹ میں انہوں نے کہا ہو کسی بھی بات کے لیے کہا ہو بہت وہ اب بات دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر ڈالی جائے گی تو یہ تو چلتا رہے گا سر کل کو ویرات کولی کپتان بنے گا کوئی دوسرا آ جائے گا تو ان کی لڑائی کروا دیں گے بہت یہ صرف لڑائی اکباروں میں ہوتی ہے آمنے سامنے نہیں ہوتی صرف نہ ٹیپ میں ہوتی نہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ کم سے کم